یہ نا آتے کو آپ کلمہ بھی نہ پڑھ پتے ہیں ان کی میں بڑی ہے یہ آپ کلمہ پڑھا جانا ہے اور آپ داتا دربار میں آکے یہ کچھ چل رہی ہے میں بہت پاسرہ چاہتا ہوں میں لاکھ روپے کی ٹکٹ فرز کر کے آیا داتا کو سلام کرنے مجھے انہوں نے کام کلا ٹائم میں معافی چاہتا ہوں میں آپ سے کتاب نہیں کرنا چاہتا بے شرک ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر ہاں چاہیے اے آپ لوگ داتا ساہتے ہیں مسئلہ خطارے بولنا ہوں مسئلہ خطارے بولنا ہوں میں نے دوسرک یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی تنظیم کے سربراہ نے جو آپ کو گزارش کی آپ اس پر عمل دینا کرتے ہیں میں دوسرک یہ دیکھ رہا ہوں اور یہ چیزیں ریکارڈ پہ جا رہی ہیں یہ ریکارڈ پہ جا رہی ہیں کہ آپ اس پر عمل کی طرف دینا اور یہ خانت میں یہ بڑے ہونا اور ایک خانت میں یہ بڑے دورتے تھے ہم نے آپ کے دائی حق کے ماتف US ہم نے آپ کا دائی حق کے ماتف US ہم نے آپ کے درستہ ہم نے آپ کے دس پر عمل professor نبی موسیقی جو آپس میں گٹھ جوڑ کر کے رافضیت کے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں داتا صاحب سے سواریاں اٹھا کر گامشہ اتارنے کا ٹھیکہ انہی کے پاس ہے حضرت امیر معاویہ حضرت ابو سفیان اور دیگر صحابہ کو گالیاں دینا ان کا عام معمول ہے یہ بریلویوں کا پھر نیا فتنے کا دور شروع ہو گیا ہے انہوں نے ایک نیا فتنہ گڑا کہ اس دن امیر معاویہ کا عرص منایا میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں سب سننی حضرات سے کیا تمہارے باپ دادا پر دادا سکر داداؤں نے کبھی بائیس رجب کو امیر معاویہ کا عرص منایا اگر منایا تو تو ضرور مناو کیا کسی کے باپ دادا پر داداؤں میں معاویہ نام تھا نہیں تھا پھر یہ نیا فتنہ کیوں کہ پندرہ رجب کو حضرت امام جعفر کا آج تو شہدت ہوئی تھی معاویہ کی آپ کو پتا ہے معاویہ خجلی کی بیماری سے مرا تھا معاویہ سے مرا تھا اس کا شہدت سے کیا لینا دینا آپ کو پتا ہے معاویہ خجلی کی بیماری سے مرا تھا معاویہ سے مرا تھا اس کا شہدت سے کیا لینا دینا کہ معاویہ کون ہے آپ لوگ جانتے ہیں یہ ہندہ کا بیٹا ہے کون ہندہ جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا ابو سفیان کا بیٹا ہے کون ابو سفیان جس نے فتح مکہ کے بعد اسلام خوف سے قبول کیا قرآن کو نیزے پہ لیا حضرت علی علیہ السلام کو ممبر پر سے گالیاں بکواتا تھا سب پوشتم کرتا تھا سنڈیکیٹ اور آپ مسلمانوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں دنیا میں جتے بھی ٹیرڈرس گروپ سے ہیں ان کا رول موڈل ان کا آئیڈیولوجیکل گروپ معاویہ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ انٹیلیجنس بہت اچھی طرح جانتا ہے اور اس اکیسویں صدی کے نئے واہبی یہ وریلوی ہیں جو خارجی اور نازوی ہیں جن سے خانکائیں آجیز آگئیں ہیں اور ان سعداد پہ ہمیں حیرت ہے جو ان بریلویوں کے تلوے چاڑتے ہیں اور معاویہ کو جسٹیفائی کرتے ہیں آخر میں میں یہ کہنا نہ چاہوں گا کیونکہ ان کو بڑی معاویہ سے محبت ہو چکی ہے تو یہ مسئلہ کے آلہ حضرت اب انہیں نہیں کہیں گے جو مہیبانِ اہلِ بیعت ہیں جو سعداد ہیں جو خانوادے ہیں جو خانکائوں سے منسلک ہیں ان کو کیا کہیں گے ان کو کہیں گے مسئلہ کے آلِ معاویہ کیونکہ ان کو معاویہ سے بہت زیادہ محبت ہے انہوں نے خود نے اپنے لئے یہ نام چنا ہے آج سے بریلوی مسئلہ مسئلہ کے آلہ ذتنی مسئلہ کے آلہ معاویہ ہے کیونکہ انہوں نے خود نے معاویہ سے اپنی محبت درشائی ہے حضرت امام مہدی کی آمد آمد ہے آج کی تاریخ میں اگر خارجیت اور نازبیت کا سمع بڑا علمبردار کوئی ہے تو وہ بریلویت ہے دیوبندی اور اہلِ عدیز تو ہمیشہ سے یہ کرتے آئے تھے لیکن اس کا باپ جو کھولا ہے بریلویوں نے کھولا ہے یہ کہہ کے کہ بے خطاب بے گناہ معاویہ معاویہ عاصف جلالی نے کہا حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی شان میں غصاخی کی بن امیہ نے ابو سفیان اور معاویہ نے اور یزید نے کیا کیا ستمڑا ہے یہ پنجتن پاک جن کا اہلِ بیعت کا حکم ہے محبت کا قرآن کہہ رہا ہے رسول کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن تمہیں لگتا ہے معاویہ عاصف جلالی ہندہ اور یزید ہی بخشوانے آئیں گے بن امیہ نے ابو سفیان اور معاویہ نے اور یزید نے کیا کیا ستمڑا ہے یہ پنجتن پاک جن کا اہلِ بیعت کا حکم ہے محبت کا قرآن کہہ رہا ہے رسول کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن تمہیں لگتا ہے معاویہ ابو سفیان ہندہ اور یزید ہی بخشوانے آئیں گے